اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا عالی و صحبت دعوت و ہدایت کی ایک ہسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ اے میرے مصطفیٰ اے کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ اے میرے مصطفیٰ اے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت زی قادہ دس نموت عواقر جون یا عوائل جولائی چھ سو نیس عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی چونکہ موسم حج قریب تھا اسی لئے فریض حج کی ادائیگی اپنے منافع اور اللہ کی یاد کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ نبوت کے چوتے سال سے آپ کا یہ معمول تھا البتہ اس دسوے سال سے آپ نے یہ بھی چاہا کہ وہ آپ کو ٹھکانہ فراہم کریں آپ کی مدد کریں اور آپ کی حفاظت کریں یہاں تک کہ اللہ کی دی ہوئی بات کی آپ تبلیغ کر سکیں وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی امام زہری فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا ان میں حسب زہل قبیلوں کے نام بتائے گئے ہیں بنو عامر بن ساسا محارب بن قصفہ فزارہ غسان مراہ حنیفہ سلیم ابز بنو نظر بنو البکہ کندہ کلب حارز بن کعب ازراب ہزارے ماہ لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا واضح رہے کہ امام زہری کے ذکر کردائن سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا بلکہ نبوت کے چوہتے سال سے حجرت سے پہلے کے آخری موسم حج تک دس سالہ مدد تک کے دوران پیش کیا گیا تھا اور کسی معین سال میں کسی معین قبیلے پر اسلام کی پیشی کی تعین نہیں ہو سکتی علمتہ بیشتر قبائل کے پاس آپ دس میں سال تشریف لے گئے ابن ساخ نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی قیفیت بھی ذکر کی ہے زیل میں مقتصرا ان کا بیان نقل کیا جا رہا ہے بنو کلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاق بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ اللہ نے تمہارے جدعالہ کا نام بہت اچھا رکھا تھا لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی بنو حنیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیرے پر تشریف لے گئے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا لیکن ان کے جیسا برا جواب اہلِ عرب میں سے کسی نے بھی نہ دیا آمیر بن ساسا انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا جواب میں ان کے ایک آدمی بہرہ بن فراس نے کہا اللہ کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے اگر ہم آپ سے آپ کے اس دین پر بیعت کر لیں پھر اللہ آپ کو مقالفین پر غلب عطا فرمائے تو کیا آپ کے بعد زمامِ کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمامِ کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جہاں چاہے گا رکھے گا اس پر اس شخص نے کہا قوب آپ کے حفاظت میں ہمارا سینہ اہلِ عرب کے نشانے پر رہے لیکن جب اللہ آپ کو غلب عطا فرمائے تو زمامِ کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں غرض انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد جب قبیلِ بنو آمر اپنے قبیلے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑے آدمی کو جو قبر سینی کے باس حج میں شریک نہ ہو سکا سارا ماجرہ سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلِ قریش کے قاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا جس کا قیال تھا کہ وہ نبی ہے اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں یہ سن کر اس بوڑے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا اے بنو آمر کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے اور کیا اس ازدست رفتہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلان کی جان ہے کسی اسماعیلی نے کبیس کا جھوٹا دعوی نہیں کیا یہ یقیناً حق ہے آقر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی ایمان کی شوائے مکہ سے باہر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا اسی طرح افراد اور اشکاس کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا زیل میں ان کی مقتصر رودات پیش کی جا رہی ہے نمبر ایک سوید بن سامت یہ شاعر تھے گہری سوج بوجھ کے حامل اور یسرت کے واشندے ان کی پکتگی شیر گوئی اور شرف نصد کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا کتاب دے رکھا تھا یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہنے لگے غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے سوید نے کہا حکمت لقمان آپ نے فرمایا پیش کرو انہوں نے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے وہ ہدایت اور نور ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواز سے قبل اوسر قدرج کی ایک جنگ میں قتل کر دیئے گئے اغلب یہ ہے کہ انہوں نے گیارہ نوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا نمبر دو ایاز بن ماز یہ بھی یسرب کے باشندے تھے اور نوغیز نوجوان گیارہ نبوت میں جنگ بواز سے کچھ پہلے اوسر کا ایک وقت قدرج کے قلاب قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا آپ بھی اس کے ہمراہ تشریف لائے اس وقت یسرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان اداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوسر کی تعداد قدرت سے کم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں کتاب فرمایا آپ لوگ جس مقصد کے لئے تشریف لائے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کیلئے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی آیاز بن ماز بولے اے قوم یہ اللہ کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لئے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں لیکن وط کے ایک رکن ابو انز بن رافے نے ایک مٹھی چھوڑی اٹھا کر آیاز کے موپر دے ماری اور بولا یہ چھوڑو میری عمر کی قسم یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں آیاز نے قاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے وہ قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد آیاز انتخال کر گئے وہ اپنی وفات کے وقت تحریل و تکبیر اور حمد و تذبیق کر رہے تھے اس لئے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی نمبر تین ابو ذر غفاری یہ یسرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے جب سوید بن سامت اور آیاز بن ماس کے ذریعے یسرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی قبر پہنچی تو غالباً یہ قبر ابو ذر کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبق بنی ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بقاری میں تفصیل سے مروی ہے سیدنا ابن عباس کا بیان ہے کہ ابو ذر نے فرمایا میں قبیلِ غفار کا ایک آدمی تھا مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک آدمی نمدار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے میں نے اپنے بھائی سے کہا تم اس آدمی کے پاس جاؤ اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی قبر لاؤ وہ گیا ملاقات کی اور واپس آیا میں نے پوچھا کیا قبر لائے ہو بولا اللہ کی قسم میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جب بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے میں نے کہا تم نے تشفی بخش قبر نہیں دی آخر میں نے خود توشادان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لئے چل پڑا وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارہ نہ تھا کہ آپ کے مطالق کسی سے پوچھوں چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا آخر میرے پاس سے علی کا گزر ہوا کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا اچھا تو گھر چلو میں ان کے ساتھ چل پڑا نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ کے مطالق دریافت کروں لیکن کوئی نہ تھا جو مجھا آپ کے مطالق کچھ بتاتا آخر میرے پاس پھر حضرت علی گزرے دیکھ کر بولے اس آدمی کا ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا اچھا تو میرے ساتھ چلو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو میں نے کہا آپ رازداری سے کام لے تو بتاؤں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتلائی اس لئے میں نے سوچا کہ قد ہی ملاقات کرلوں حضرت علی نے کہا بھائی تم صحیح جگہ پہنچے دیکھو میرا رق انہی کی طرف ہے جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جو تمہاری لئے قطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہا ہوں گا کوئی اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں لیکن تم راستہ چلتے رہنا اس کے بعد حضرت علی روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ وہ اندر داقل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کے پاس جا داقل ہوا اور عرض پرداز ہوا کہ آپ کچھ پر اسلام پیش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا اے وزر اس معاملے کو پسے پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ جب ہمارے ظہور کی قبر ملے تو آ جانا میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا میں تو ان کے درمیان باباں کے دوہل اس کا اعلان کروں گا اس کے بعد میں مسجد الحرام میں آیا قریش موجود تھے میں نے کہا قریش کے لوگو میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی قبر لو لوگ اٹھ پڑے مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں لیکن حضرت عباس نے مجھے آو بچایا انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو حالانکہ تمہاری تجارتگاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا اور لوگوں نے پھر کہا اٹھو اس بے دین کی قبر لو اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا اور آج بھی حضرت عباسی نے مجھے آو بچایا وہ مجھ پر جھکے پھر ویسی ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی یہ شریف انسان شاعر سوج بوجھ کے مالک اور قبیل دوست کے سردار تھے ان کے قبیلے کو باز نواہی امن میں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی وہ نبوت کے گیارویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے پھر ان سے عرض پرداز ہوئے کہ اے تفیل آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھسا رکھا ہے ہماری جمعیت بکھیر دی ہے اور ہمارا شرازہ منتشر کر دیا ہے اس کی بات جادو کا ساسر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان اور آدمی اس کے بھائی کے درمیان اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتاد سے ہم دو چار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نان پڑے لہذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں حضرت تفیل کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ کی کوئی چیز سنوں گا نہ آپ سے بات چیت کروں گا حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روح ٹھونس رکھی تھی کہ مبدہ آپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ کی بعض باتیں مجھے سنائی دیں چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا پھر میں نے اپنے جی میں کہا ہرے مجھ پر میری ماں کی احفاغ میں تو واللہ ایک سوج بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا پھر کیوں نہ میں شخص کی بات سنوں اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا یہ سونچ کر میں رک گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا آپ اندر داقل ہوئے تو میں بھی داقل ہو گیا اور آپ کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے قوب دلانے کی کیفیت پھر کان میں روح ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ کی باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں پھر ارس کیا کہ آپ اپنی بات پیش کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی اللہ گواہ ہے میں نے اس سے امدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی چنانچہ میں نے وہی اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی اس کے بعد آپ سے ارس کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا لہذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے آپ نے دعا فرمائی حضرتِ طفیل کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی انہوں نے کہا یا اللہ چہرے کے بجائے کسی اور جگہ مجھے اندشہ ہے کہ لوگ اسے مسلح کہیں گے چنانچہ یہ روشنی ان کے دنڈے میں پلٹ گئی پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاقیر کی مگر حضرتِ طفیل بھی مسلسل کوشہ رہے حتیٰ کہ غزوِ قندق کے بعد جب انہوں نے حجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے ستر یا اسی خاندان تھے حضرتِ طفیل نے اسلام میں بڑے اہم کارنامی انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمائی نمبر پانچ زماد عزدی یہ یمن کے باشندے تھے اور قبیلِ عزد شنو کے ایک فرد تھے جھانڈ پھوک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد پاگل ہیں سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں اسے شفا دے دے چنانچہ آپ سے ملاقات کی اور کہا اے محمد میں آسیب اتارنے کے لئے جھانڈ پھوک کیا کرتا ہوں کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے آپ نے جواب میں فرمایا یقیناً ساری تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں جسے اللہ حدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی حدایت نہیں دے سکتا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سیوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم زماد نے کہا ذرا اپنے کلمات پھر سے مجھے سنا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دہرایا اس کے بعد زماد نے کہا میں کہنوں جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں لیکن میں نے آپ کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے یہ تو سمندر کی اتھا گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے آپ سے اسلام پر بیعت کروں اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی یسرب کی چھ سعادت مندروں ہیں گیارویں سن نبوت کے موسم حج جلائی چھ سو بیس عیسوی میں اسلامی دعوت کو چند کارامت بینج دستیاب ہوئے جو دیکھتے دیکھتے سر و قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم ستم کی تپس سے راحت و نجات پائی یہاں تک کہ واقعات کا رخ بدل گیا اور قد تاریخ مڑ گیا اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا اس کے تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات کی تاریخی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکہ کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو ہمراہ لے کر باہر نکلے بنو زہل اور بنو شیبان بن سالبہ کے دیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی انہوں نے جواب تو بڑا امید افضا دیا لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا اس موقع پر حضرت ابو بکر اور بنو حضل کے ایک آدمی کے درمیان سلسل نصب کے مطالق بڑا دلچسپ سوال جواب بھی ہوا دونوں یہ ماہر انصاب تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا آپ نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے یہ یسرب کے چھے جوان تھے اور سب کے سب قبیل قدرت سے تعلق رکھتے تھے نام یہ ہیں یہ اہل یسرب کی کچھ قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نبودار ہوگا ہم اس کی پیروی کر کے اس کی میت میں تمہیں آدھ عرم کی طرح قبل کر ڈالیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا ہم قبیل قدرت سے تعلق رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف بولے ہاں فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں کچھ بات چیت کی جائے وہ لوگ بیٹھ گئے آپ نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی انہیں اللہ عزوجل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ کرنے پائیں اس کے بعد انہوں نے فوراں آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے یہ یسرب کے اقلاع اور رجال تھے حال ہی میں جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھویں اب تک فضا کو تاریخ کی ہوئے تھے اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا اس لیے انہوں نے بجا طور پر توقع قائم کی کہ آپ کی دعوت جنگ کے قاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی چنانچہ انہوں نے کہا ہم اپنے قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کی جیسی عداوت اور دشمنی نہیں پائی جاتی امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں یکجہ کر دے گا ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے قاس کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے قد قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے اگر اللہ نے آپ پر ان کو اگجہ کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ پھیل گیا حضرت عائشہ سے نکاح اسی سال شوال گیارہ نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اس وقت ان کی عمر چھے برس تھی پھر حجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی ہوئی اور اس وقت ان کی عمر نو برس تھی موسیقی موسیقی